اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا کافی دن ہو گئے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں ہوئی اور میں بھی بزی تھی کیا کر رہی تھی بس گھوم رہی تھی تھوڑا ریلیکس کر رہی تھی کیونکہ اتنے مہینے اتنے اٹنشنز اور یہ ساری سیچویشن سے میں گزری تھی کہ مجھے بھی تھوڑی ریلیکسیشن چاہیے تھی اور لوگوں سے بھی ملاقات رہی اسلام آباد گئی لاہور گئی بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ کچھ بولیں آپ بہت دنوں سے بات نہیں کر رہی کچھ بھی اور کیوں خاموش ہیں آپ کدھر غائب ہیں تو میں نے کہا کہ بھئی میں جو ہوں وہ بہت چیزوں کو observe کر رہی ہوں بہت دیکھ رہی ہوں اور لوگوں سے ملی بھی ہوں بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی عزت دی ہے لوگوں نے مجھے میں جہاں بھی کہی ہوں بہت عزت دی ہے اور سب سے بڑی بات تو اللہ عزت دیتا ہے اور بندے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کو بھی کوئی چیزیں اچھی لگی ہوں گی میری تو انہوں نے مجھے میسیجز کیا یا انہوں نے مجھے ملاقاتیں کی اسلام آباد اور لہور میں میں آج کا جو میرا میسیج ہے وہ میں نے مشال کے اوپر کچھ لکھا آپ لوگوں کو اور کافی کوکلی ٹویٹ سپیک کیے تھے میں نے اور لوگوں نے پڑھے بھی اور اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایسا ٹرکی سبجیکٹ ہے کہ آپ مت اس پہ بات کریں تو اچھا ہے لیکن میں یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں اسلام نے تو کبھی ایسا نہیں کہا ہم نے تو کبھی ایسا سنا ہی نہیں کہ بغیر فیصلے کے یا اس طرح سے کسی کو مارا جائے اور کیونکہ مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے دو بچوں کا دو بھائیوں کو اسی طرح سے لنچ کیا گیا تھا مارا گیا تھا سڑکوں پہ ان کو پھر لٹکا دیا گیا تھا اور میں اس وقت پولٹیکل اتنا فرنٹ پہ نہیں تھی لیکن میرا جو سوشل جو ایک گروپ تھا ہم لارا وہ ہم لوگ ملے تھے سب لوگ اور ہم نے بہت بڑا ایک پروٹسٹ کیا تھا کراچی میں جو سب کو یاد بھی ہے اور سب لوگ یاد کرتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں نے اس پہ کافی آواز اٹھائی تھی اور اسی کے بعد پھر دوسری سٹیز میں بھی آوازیں اٹھی تھی لیکن جہاں تک تعلق ہے مشال خان کی موت کا تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کو اس طریقے سے مارتے ہیں جس طرح اس کو بے دردی سے مارا ہے کیونکہ اتنا نیوز پہ آئی ہیں یہ ساری چیزیں اتنی باتیں ہوئی ہیں کہ میں وہی چیزیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میاں یہ والی ویڈیو اس کی ماں کو کبھی نہ دکھانا کیونکہ کوئی بھی ماں یا باپ یا بہن یا بھائی اس کا تو خیر کوئی بھائی نہیں تھا لیکن بہن تھی اگر یہ ویڈیو ہم نے بھی دیکھا تو ہمارے دل پہ کیا گزری ہم نے بھی مطلب دل دہلان دینے والی بات تھی اور ایسی ویڈیو کہ اس کو مارے ہی جا رہے ہیں لاتوں گھوسوں ڈنڈوں مطلب کیا نہیں کیا ان لوگوں نے جتنے لوگوں وہاں کھڑے تھے وہ کون تھے ان کا کیا مقصد تھا میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی پڑھی اس کے بارے میں لیکن مجھے یہ ہوا کہ کیا ہم اتنے جانور سے بھی بتر ہو چکے ہیں کہ اس کو ہم نے جھنجوڑا کسی نے ایک بندے نے آ کے اس کو اس کو روکنے کی کوشش نہیں کری اور یہ نہیں کہا کہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ یہ خود کریں اور یہ خود لوگوں کو اس طرح مارے چاہے آپ کسی چور کو بھی پکڑیں راستے میں وہ چوری اگر کوئی کر رہا ہے آپ کو اس کے حالات کا کیا پتا کون اس کو اس طرح سے پکڑ کے مارے گا کہ ایک دفعہ کسی کو جلا دیا تھا اسی طرح چور کو کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کسی پہ الزام لگاتے ہیں کیا ہمارا اسلام ایسا ہے کہ ہم الزام لگائیں کسی پہ ہر ہر جگہ پہ یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کسی پہ الزام نہیں لاکھا سکتے لیکن ہم لوگ اسلام کو جو ہمیں پسند ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کنوینیٹ ہوتا ہے وہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس پہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں جو اسلام میں کہا بھی نہیں گیا کتنا ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی کیسی تعلیمات دی ہیں کیا اس کو دھوراتے ہیں یہ لوگ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے آج کل کس طرح سے استعمال کہ کسی دن اگر یہ بند ہو گیا کسی دن اگر کوئی ایسا حکمران آیا اور اس نے واقعی بند کر دیا سوشل میڈیا تو پھر بیٹھے رہنا تعلیہ ہو جاتے ہوئے آپ لوگ کیونکہ اب دیکھیں کہ اگر اس کا فیس بک اکاؤنٹ بنایا گیا اسی کے نام سے اسی کی تصویر لگا کے اور پھر کہیں کومنٹس دیئے گئے اس طرح کے غلط قسم کے اور پھر انسٹیگیٹ کیا گیا لوگوں کو ورغلایا گیا اکسایا گیا اس کو مارا گیا تو کیا ہوا اس کو تو وہ تو مر گیا پیچھے اس کے ماں باپ بڑے ان کو چھوڑ کے چلا گیا وہ بچارہ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جی اس کا جنازہ پڑھانے بھی کوئی نہ مطلب انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی اور ایک آدمی تھا جس میں گٹس تھی اور اس نے ہی آ کے کہا کہ جنازہ پڑھایا جائے گا تو کہاں ہیں وہ سب لوگ جو کھڑے ہوں گے اور وہ یہ بات کہیں گے جو سچ کو سچ کہیں گے اور غلط کو غلط کہیں گے کیا ہے ہم میں کوئی ایسا انسان ہم اپنے کو بہت بڑے عظیم لوگ سمجھتے ہیں ہر انسان اپنے کو یہی سمجھتا ہے لیکن کیا اس کو آخرت یا اپنی جو آگے والی زندگی ہے وہ یاد نہیں رہتی اس کو نہیں یاد رہتا خاموش کیوں رہتے ہیں کیوں نہیں بولتے ہیں کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں غلط کو غلط کہنے کے لئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں ماریں پیٹیں کسی کو کیا یہ صحیح ہے خود بتائیں آپ آپ خود اس چیز پہ سوچیں کہ کیا یہ جو ہوا اس کے ساتھ بلاسویمی جو لوہ ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کبھی کسی نے پڑھا ہے بلاسویمی لوہ پڑھیں اس کو وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھ میں آپ لے لیں اور قانون اور مار پیٹ کر کے ان کو آگ لگا دیں یا فانسی دے دیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا نہیں کرنا چاہیے ایسا کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تو اس لیے میں اس کے اوپر میں جتنا کہنا بھی چاہتی تھی یا میں نے پوائنٹس بھی لکھے تھے وہ آپ لوگ سب جانتے ہیں آپ لوگ سب پڑھے لکھے بھی ہو استعمال بھی کر رہے ہو سوشل میڈیا پڑھ بھی رہے ہو اور اکل بھی استعمال کرو ہر چیز سوڑی سوشل میڈیا سے اپنے ذہنوں کو بنانا ہے یا میڈیا آپ کے ذہن کو بنائے گا تو آپ کو سمجھ آرہی ہے بات خود بھی کچھ سوچو خود بھی کچھ اکل استعمال کرو ایسا نہیں ہوتا کہیں ایسا نہیں ہوتا ہم اپنا مزاق خود اڑا رہے ہیں کیا ہم نے اسلام کے نام پہ یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ ہم اسلام کے نام پہ لوگوں کو مارے ہیں ایسا نہیں ہوتا اس پہ تھوڑا سا غور کریں سمجھیں میں میں بہت اپسٹ تھی میں بہت دکھی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ وہ خدا نہ کرے اگر میرا بیٹا ہو یا آپ لوگوں میں سے کسی کا بیٹا ہو اور اس کی ویڈیو آپ اس طرح سے دیکھیں ساری زندگی کے لیے وہ آپ کے اندر ایک اثر چھوڑ جاتا ہے سیالکوٹ کے بچوں کا جو ویڈیوز تھے ہم لوگ کے اندر وہ ایک اثر چھوڑ گئے تھے اور آج اس کے اوپر ایک اثر اگر عمران خان وہاں گیا ہے اور انہوں نے جا کی یہ بات بولی ہے کہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا جماعت اسلامی کے تھے یا جو بھی تھے اور جو بھی کونسپرسی ہوئی کیا کوئی کالج میں یہ سکھایا جاتا ہے سٹوڈنٹس کو سٹوڈنٹس یہ کرنے جاتے ہیں کالج میں یہ غنڈا گردی کرنے جاتے ہیں یہ مار پٹائی کرنے جاتے ہیں تو پھر ہم میں اور جاہلوں میں کیا فرق رہ گیا ہے ہم لوگ جیل میں بچے ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں جاہل ہیں ان کو کچھ نہیں پتا یا وہ سویسائیڈ بومرز بن گئے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا تو ہم کیا بن گئے ہیں پھر تو ہم جو پڑھ پڑھ لکھ کے ہم نے جو شعور بقول لوگوں کے جی شعور آ جاتا ہے تو کیا ہم لوگوں میں شعور آیا یہ سوچنے کی بات ہے دوسری طرف نورین لغاری جو ایک ینگ سٹوڈنٹ ایک اچھی یونیورسٹی کی پڑھی لکھی اچھی فیملی بیک گراؤنڈ کی پڑھا لکھا خاندان وہ اپنے موہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں میں اپنی مرضی سے میں نے یہ سب کچھ جوائن کیا اور اگر جو نیوز آئیں کہ جی انہوں کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ ایک عورت تھی تو ایم سوری وہ عورت تو تھی لیکن وہ کیا دہشت گردی کرنا چاہ رہی تھی یہ آپ کو بھی پتا ہے وہ اپنے موہ سے کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے پاس ایک جیکٹ تھی اور جیکٹ وہ پین کے چرچ میں جانے والی تھی اور وہ وہاں بلاسٹ کرتی اور کتنے لوگ شہید ہوتے وہاں پہ چلو میرے موہ سے نکل گیا کہ شہید نہیں ہیں وہ کرسچن لیکن مرتے تو نا مرتے تو جاتے نا تو پھر وہ بھی تو انسان ہیں ان کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے ہاں ہم مسلمان شہید ہوتے ہیں ان کو ہم شہید کا ردبہ نہیں دیتے لیکن جیسے کہ وہاں مزار پہ یہ ہوا تھا لال شہباز کلندر کے تو پھر اس طرح آپ کسی جا کے کسی اور جگہ پر بلاسٹ کر دیں وہاں بھی انسان مر رہے ہیں وہاں بھی انسان مر رہے ہیں تو میں کہتی ہوں اس عورت کے ناتے اس کو کیوں چھوڑا جائے بلکل نہیں چھوڑا جائے اس کو اس کو بھی وہی سزا دی جائے جو بچوں کو پکڑا تھا جو بچے آج بھی پکڑے گئے ہیں اور جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے مائنڈ کو چینج کیا لیکن کیا کیا یہ جو لڑکی پکڑی گئی اور اس لڑکی نے پورا کنفیس کیا ایک ایک چیز بتائی اور اس کے کنفیشن کے بعد کچھ لوگ پکڑے بھی کہے اچھی بات ہے کہ وہ بتا رہی ہے پکڑوا رہی ہے لیکن کیا اس کو چھوڑنا چاہیے نہیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ بھی پڑی لکھی لڑکی تھی وہ اس کا ذہن کس نے خراب کیا یہ دیکھیں کہ اس کا ذہن کس نے خراب کیا یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون تھا اور اس کو بھی سزا تو ملنی چاہیے وہ جیل میں رہ گی اس کو وہاں پر ٹھیک ہے آپ اس کو ٹریٹمنٹ دیں سائکلوجیکل ٹریٹمنٹ دیں مو سکتا ہے اس کے سیکلوجیکل پرابلمز ہوں اس کو سیکلوجیکل اس کو ٹریٹمنٹ دیں اور پھر اس کو جب اس کی سزا کمپلیٹ ہو اور جب آئے یہ سمجھا جائے کہ وہ جیل سے رہا ہوئی ہے ایک صاف ستری انسان بن کے انسان بن کے یہ ہوانیت جو ہے یہ اندر نہیں آنی چاہیے اس طرح آپ کسی کو جس بکوز وہ دوسرے ریلیجن کا ہے آپ اس کو مار دو یہ تو کہاں کی کا انصاف ہے ایسا تو کبھی نہیں سنا اور پڑے لکھے لڑکے لڑکیاں اچھے فیملی بیگراؤنڈ سے ان کو کس چیز کی کمی ہے چلو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ دہشتگرد جو ہیں پہلے یہ تھا کہ جی ان کے فیملی بیگراؤنڈ نہیں تھے اور وہ اندر سینس کے بہت ہی بچارے غریب تھے اور ان کی سٹوریز ایسے ہیں کہ وہ چھوٹے پانچ سال کے بچے ان کو خود بھی نہیں پتا وہ کس فیملی سے آئے ہیں تو وہ ان کو ٹرین کیا گیا ان کو برین واش کیا گیا لیکن یہ پڑے لکھے لڑکے لڑکیاں ان کو کیا برین واش کرے گا کیا ان میں کوئی شعور نہیں ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے شاید پھر انہوں نے قرآن بھی قرآن بھی ترجمہ سے نہیں پڑھا اگر قرآن بھی ترجمہ سے نہیں پڑھا تو قرآن میں تو نہیں رکھا کہ اس طرح سے کسی کا قتل کر دو اور اگر ان کو کوئی اس طرح سے بتا رہا ہے تو وہ اس کی بات سن رہے ہیں وہ اپنے اکل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اتنا مطلب دل دکھتا ہے یہ سن کے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ہمارا یوت ہے یہ کدھر جا رہا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے یا تو وہ پولٹیکل سائٹس پہ چلا گیا ہے اور وہ پولٹیکل لڑائیاں جھگڑے میں پڑ گیا ہے یا وہ چلا گیا ہے دہشتگردی کی طرف اور یا وہ بودرڈی نہیں ہے وہ خاموش بیٹھا ہے اس انتظار میں کہ کسی وقت اس کو موقع ملے اور وہ یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے تو کیا یہ میں غلط کہہ رہی ہوں میرے دل میں جو آتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہی جس میں مجھے فیل ہوا ہو کہ میں نے غلط کیا میں نے سوشل میڈیا کا ضرور سہارا لیا میں نے ہمیشہ ایک میسج دیا میں نے جب پی ایس پی اور ایم کیوں کی لڑائیاں ہو رہی تھی تب بھی ایک میسج دیا جس میں مجھے سسپینٹ کیا گیا تین مہینے کے لیا میں بلکل شرمندہ نہیں ہوں بلکل بھی شرمندہ نہیں ہوں میں نے جو اس وقت کیا تب بھی بلکل صحیح کا آج پی ایس پی اگر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کو پانی کی یا بجلی کی یا جس بھی ایشو کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے کیوں نہیں ایم کیوں چلا جاتا ہوں ان کے ساتھ کیوں نہیں چلا جاتا جماعت اسلامی کیوں نہیں چلا جاتا کوئی اور پارٹی ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئے بیٹھے ہیں سب لوگ ساتھ ایک متحد ہو جائیں اگر اوپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ساتھ بیٹھنا ضروری ہے ساتھ بیٹھیں ایک ایجنڈا پہ آئیں اگر کراچی والوں کی بات کرتے ہیں تو ایک ایجنڈا پہ آئیں الگ الگ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ ادھر بیٹھے ہوں گے وہ ادھر بیٹھے ہوں گے وہ ادھر بیٹھے ہوں گے ایجنڈا ایک ہو جانا چاہیے اور ایجنڈا یہی ہوگا تب کہ سب ایک مل کے بیٹھیں گے میں یہاں پہ کوئی اپنی سیاست بھی نہیں چمکاری میرے لیے تو کسی نے بہت سرکاسٹک ریمارکس بھی دی ہے تین مہینے سسپینڈ رہی اس کے بعد باوجود بڑے سرکاسٹک ریمارکس ملے مجھے پی ایس پی کی طرف سے کوئی بات نہیں اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ جائیں آپ بھی جائیں وہ بھی جائیں سب مل کے بیٹھ جائیں اور پھر بات کریں تو آپ کی ایک سٹرونگ جو ایک پاور ہوگی وہ نظر آئے گی کہ آپ واقعی کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں میں تو ایک اکیلی انسان ہوں میرا کیا ہے میں اگر چلی بھی جاتی ہوں کسی دھرنے میں اس کا کیا ایمپیکٹ پڑے گا کیا ایمپیکٹ پڑے گا گالیاں ہی پڑیں گی نہ اُلٹی but I don't care لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ پارٹیز جائیں گی آپس میں ملیں گی ایک ایجنڈا پہ آئیں گی تو اس سے بھی یہ پتا چلے گا کہ کراچی کے لیے کتنا درد ہے آپ لوگوں کو کتنا درد ہے ساتھ ملیں کیا آپ پانی میں زہر آلود پانی سندھ کی عوام پی رہی ہے کسی کو نظر آ رہا ہے کیا کیا وہ جو نگلیریا بار بار آپ لوگ سن رہے ہو تو پانی میں آ رہا ہے نا وہ آپ وضو کرتے ہو پانی یہاں تک آنا چاہیے وضو میں وہ جرمز اوپر چلے جاتے ہیں اس سے کتنی ڈیٹس ہو رہی ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے لیکن کسی کے جون رینگ رہی ہے کیا کوئی سن رہا ہے کیا تو ایجنڈا کیا ہے کیا سیاست چمکانا ایجنڈا ہے یا متحد ہونا ایجنڈا ہے کیوں لڑ رہے ہیں کیوں جھگڑ رہے ہیں آپس میں کیا چاہے کیا مل رہا ہے آپ لوگ کو مجھے بتائیں کچھ مل رہا ہے آپ لوگ کو میں کہتی ہوں گالیاں چھوڑ دیں گالیاں دینا ایک دوسرے کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چھوڑ دیں جس کی جو غلطیاں ہو گئیں آگے پڑیں یہ کیا میں یہ سمجھوں کہ اگر ساتھ نہیں مل رہے تو کیا یہ سب کی الیکشن کیمپین ہو رہی ہے کیا یہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں سب لوگ کہ وہ بیٹھ رہے ہیں وہ بھی بیٹھ رہے ہیں بھئی اگر وہ بیٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے وہ بیٹھ رہے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے میں کہتی ہوں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ مجھے برا بھلا کہا گیا کسی بھی پارٹی کی طرف سے میں اس کا نام نہیں لوں گی لیکن میں آج بھی اگر کراچی کی بات کروں گی تو میں کہوں گی کہ ساتھ مل جائیں پی ٹی آئے بہت بڑا ایک جو وہ کرنا چاہتی ہے جلسہ لیکن کیا وہ بلاری ہے کسی کو یا وہ اکیلہ جلسہ کرے گی اکیلہ جلسہ کرنے میں کیا مل جائے گا ہم مجھے بتائیں سوائے پیسے خرچے کے لوگوں کو جمع کرنے کے سپیچوں کے کوئی اس کا اثر ہوتا ہے کبھی ہوا ہے اثر اور پھر تھریڈز دینا تھریڈز تو بہت پہلے بھی ہم نے بہت ساری سنی ہیں تھریڈز لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو گیا کوئی نتیجہ ہوا کسی کو اس کا کوئی فائدہ ہوا یہی ہوا نا کہ تتر بتر ہو گئے سب لوگ سب ادھر ادھر ہو گئے متحد کرنا بہت امپورٹنٹ ہے میں آج بھی I think میں واحد انسان تھی اس وقت بھی میں MQM کی MPA ہوتے ہوئے یہ بات کہتی تھی کہ لڑے مت آپس میں مت جھگنے ان کو ان کی سیاست کرنے تھے اور آج بھی میں وہی بات کہتی ہوں کہ سب کو اپنی سیاست کرنے کا حق ہے لیکن اگر ایسے issues ہوتے ہیں جس میں ہر انسان سفر کر رہا ہے تو سب کو ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور ضروری کیا میں کہتی ہوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر میں نے بہت ساری پارٹی کے لیڈروں سے بھی بات کی ہے اس معاملے میں کہ آپ اگر جلسہ کر رہے ہیں یا آپ اگر کوئی دھرنا دے رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ نہیں آتے آپ کے پاس چل کے آپ خود چلے جائیں بڑے ہونے کا ثبوت دے دیں کوئی تو ثبوت دیں کوئی تو کوئی تو عوام کے لیے وہ اپنی انا کو اپنی انا کو تھوڑا سا گرا دے میرا تو یہ یہی پیغام ہے اب آپ لوگ اس کو نیگٹیو لیں یا غلط لیں میں تو جو کہتی ہوں میں یہی کہتی ہوں شاید میں چلی جاؤں فر گوڈ چلی جاؤں اور پھر شاید کبھی واپس نہ ہوں لیکن مجھے مجھے دکھ ہوتا ہے کراچی کی یہ حالات دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ سب لوگ ادھر ادھر ہو چکے ہیں کیوں کراچی کے لوگ تو سب سے میں کہتی ہوں اتنے بڑے دل والے ہیں کہ یہاں پاکستان سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو نوکریہ ملتی ہیں وہ ماشاءاللہ well to do ہو جاتے ہیں settled ہو جاتے ہیں گھر بن جاتا ہے ان کا بہت ماشاءاللہ اچھا رہتا ہے یہاں بھی بریک ہیں بجلی چلی گی اب میں کیا کر سکتی ہوں بات ہی کر سکتی ہوں دھیرے میں آپ لوگوں سے لیکن اب میں آپ سے بس اجازت ہی چاہوں گی آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا میسیج سمجھ آ گیا ہو اور انشاءاللہ اس پہ آپ عمل بھی کریں گے تینکیو موسیقی